محلہ جلات دکش محلہ جلات دکش کی کمان سوپی ہے اس موقع پر انہوں نے کھا کہ راشتہ دکش جیت نے مجھے بھروسہ جتایا ہے تمہیں تیسیدی بار جلات دکش کی جمداری تھی ہمارے ساتھ محلہوں کی مجبور ٹیم ہے میں ہر بیدان سبھا اور بھوتوں میں جا کر محلہوں کی پارٹی سے جوڑوں گی گھر گھر جا کر محلہوں کو سمجھ باتی پارٹی کی نیتیاں اور سبا سرکار میں کرائے گئے کاموں کے بارے ہم بتائیں گے مجھے پارٹی کی لے سبا پارٹی کی لے Pat Halle تو جو راستی ادھک جی نے ہم پر تیسری بار بھروسہ جتاتے ہوئے محلہ جلہ دکھش کا پت دیا ہے میری پوری یہی کوشش رہے گی کہ میں بریلی جرے میں ہر بیدھان سوا میں ہر بلوک اس طرح پر ہر جو بارڈ اس طرح پر جا کر محلہوں کو جوڑنے کا کام کروں گی اور سرکار کی نیتیوں کو بتانے کا کام کریں گے ہم ہماری بہت اچھی ٹیم ہے اس سمیں جو ہمارے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے اور وہ برابر سیوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں اور دو ہجار بائیس میں ہمیں تین سو اکیابن سیٹوں کے ساتھ میں سرکار کو بنانا ہی بنانا ہے گیس کے داموں میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے یہ سرکار مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگتانترک طریقے سے کام بھی کر رہی ہے سرکار جو ہے ایک بدلے کی بھابنہ سے کام کر رہی ہے اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے ہم محلاؤں کے لیے بہت سوچ کا وشائی ہے کہ گیس کے دام لگتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہم نے اس طرح میں گیاپن بھی دیا تھا ڈی ایم صاحب کو راجی پل مہدے جی کے نام پر اور ہم برابر سنگرش کرتے رہیں اور برابر سنگرش کرتے رہیں گے جب تک بی جے پی سرکار اپنی گلت نیتیوں کو نہیں صدھارتی اور آپ دیکھنا محول ایسا بننے والا ہے کہ دو ہزار بائیس میں یہ جس طریقے سے دلی میں گئے اس سے بری طریقے سے یہ اتر پردیش کو ہاریں گے اگر آپ دیکھئے سبجی کے داموں میں دیکھئے بڑھتری کتنی ہو رہی ہے ڈالیں دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑھ رہی ہیں مطلب کیا چیز ہم لوگ کھائیں کیا چیز سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان لوگوں کا اتنی مہنگائی یہ بڑھاتے جا رہے ہیں بلکل یہ پبلک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں گریب لوگوں کا کیا حال ہے ایک بار بھی ان کی نظر گریب لوگوں پر نہیں جا رہی ہے ہم بلکل سب باتیں بتائیں گے یہ سب جا کر اور سب کو سمجھائیں گے اس چیز میں گھر گھر جا کر ہماری پوری ٹیم